بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا تاریخ عزیز آپ جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی ریپورٹنگ پہنچتی رہے میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو وفاقی بجٹ کے حوالے سے کی تھی آج میں جنوبی سوری پنجاب کے بجٹ جو کہ پیش ہو چکا اس کے حوالے سے چند چیزیں جو کہ اس بجٹ میں کی گئی ہیں ان کو پڑا سمجھا اور سمجھنے کے بعد آپ تک ان کو پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ جنوبی پنجاب بالخصوص کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے جس طرح عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں سو روز میں آ کے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا دوں گا صوبہ تو بننا سکا لیکن جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ بن گئے جو کہ ایک بہاولپور میں اور ایک ملتان میں موجود ہیں جن کی امارت کے حوالے سے بھی بجٹ میں بتایا گیا کہ اس کی امارت کب بننے جا رہی ہے اور دوسرا ایک بڑا بجٹ پنجاب کی پہلی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیا گیا ہے جس میں جنوبی پنجاب کو جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا چونتیس فیصد حصہ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اب جنوبی پنجاب کو جو آئندہ بجٹ ہے جو مالی سال دو ہزار بیس سوری اکیس اور بائیس شروع ہو رہا ہے اس میں ایک سو انانوے عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے جو کہ پنجاب کی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا چونتیس فیصد حصہ بنتا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے حکومت کا حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو پیسہ الوکیٹ ہوگا وہ جنوبی پنجاب پہ ہی خرچ ہوگا جنوبی پنجاب کے عوام کو دوسری محرومی انتظامی اور اداروں تک آسان رسائی کا جو نہ ہونا ہے جس کے لیے ملتان اور بھاولپور میں سیکریٹیٹ قائم کیے گئے ان کے امارتوں کی ذمہ داری بنانے کی آئی ڈی اے پی کو سونپ دی گئی ہے اس عمل سے جنوبی پنجاب کا جو بسیب ہے اور اس کا رہیشی چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہو دونوں کو ان کے مسائل کے جو حل ہیں ان کی دہلیز پہ ہوگا بھاولپور والوں کے مسائل بھاولپور سیکریٹیٹ سے ریلیٹیڈ ہو جائیں گے اور ملتان والے اور ڈی جی خان والے مظفر گڑھ والے جو رہیشی اور سرکاری ملازمین ہیں وہ ملتان سیکریٹیٹ سے اپنا کام کروائیں گے تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ مزید آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اور جنوبی پنجاب کے لیے کیا کیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ میں کہا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حکومت پنجاب چھ ارب پچاس کروڑ روپے کی گرانٹ ایک مختص کر رہی ہے تعلیم میں جس میں سکولوں کی رینویشن ہوگی اور پچیس فیصد سکول پنجاب کے آٹھ ہزار تین سو کچھ سکول ایسے بنتے ہیں جن کو پرائمری سے الیمنٹری سکول کا درجہ دے دیا جائے گا اور ان سکولوں کی رینویشن ہوگی اور رینویشن کے باعث ایک محتاط اندازے کے مطابق پنجاب میں جو ہیں بیس لاکھ سے زائد بچے ایسے ہوں گے جو کہ تعلیم نئے بچے جو تعلیم کے لیے داخلہ لے سکیں گے اور ان کے سکولوں کا بہترین انفرسا سٹرکچر بنا کر دیا جائے گا پنجاب حکومت نے روان مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس اور ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھا ہے اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں پچاس عرب سے زائد کی جو ٹیکس کنسیشن ہے وہ دی جاری ہے جس کے مطابق پنجاب میں بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس کی مدد میں سٹام ڈیوٹی ہے اس کی شرعہ کو ایک فیصد برقرار رکھا جارہا ہے اور چالیس عرب روپے اس ریایت کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نئے سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرنا ہے رمہ مالی سال میں جن میں سے پچاس سے زائد سرویسز پنجاب پنجاب سیز ٹیکس کی شرعہ سولہ سے سولہ فیصد تھی اس کو کم کر کے پانچ فیصد تک کر دیا گیا تاکہ آئندہ مالی سال میں بھی اس کو برقرار رکھا جائے گیا ان سرویسز میں چھوٹے ہوتل گیسٹ ہاؤسز شادی ہال لانز پنڈال شامیانہ سرویس کیٹرنگ اور آئی ٹی سرویسز ٹور آپریٹرز جیمز پروپرٹی ڈیلرز رینٹے کار سرویس کیبل ٹی وی آپریٹرز جو ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اور لیدر ذرائع اجناس سے متعلقہ جو کمیشن ایجنٹس ہیں ان کو جو نا آڈٹ اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کنسلٹنسی سرویسز فوٹوگرافی اور پارکنگ سرویسز میں جو سیلس ٹیکس کی شرعہ کم کی گئی ہے ان شعبوں میں اس سے ان کو خاطر خاط فائدہ ہوگا اسی طرح آندہ جو مالی سال اب شروع ہو رہا ہے دو آزار اکیس بائیس اس کے اندر مزید دس سرویسز پر سیلس ٹیکس کو سولہ سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز پیش کی جاری ہے ان نئی سرویسز میں بیوٹی پارلر، فیشن ڈیزائنر، ہوم، شیفز، آرکیٹیکٹ لانڈریز اور ڈرائی کلینر، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤسز، ڈریس، ڈریزائنر اور نیشنل بیلڈرز وغیرہ شامل ہیں کال سینٹرز پر بھی ٹیکس کی شرعہ کو ساڑھے انیس فیصد سے کم کر کے سولہ فیصد کرنے کی تجویز ہے جس سے ظاہر ہے عوام ان سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہے عوام سے ان سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو اس سے عوام کو بھی خاطر خواہ فائدہ ہوگا جب چیزیں ٹیکس کی شرعہ کم ہوگی تو عوام کو ان کی ادائیگی جو ہے نا وہ بھی کم کرنی پڑے گی میکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے تحت رمعہ مالی سال کی طرح آئندہ سال بھی پروپرٹی ٹیکس جو ہے وہ دو اقساط میں ادا ہوگا اور پروپرٹی ٹیکس اور موٹر ویکل ٹیکس پر نافش جو شدہ سرچارج بلینٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری دو سہمائیوں تک محدود کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے محولیاتی علودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرک ویکل کی خرید و فروت کی حوصلہ فضائی کے لیے ریجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی مد میں پچاس فیصد اور پچھتر فیصد تک چھوٹ دی جائے گی مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے جس کو کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب بھی اقدامات اٹھا رہی اور وفاقی حکومت بھی اقدامات اٹھا رہی ہے اس زمن میں سہولت بزاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی قابش ہے اس وقت پنجاب کے اضلاع میں تین سو باسٹھ سہولت بزار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ عوام کو میاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کی کوشش کریں مزید یہ کہ ان بزاروں کو مستقل بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے موڈل بزار اور تھارٹی بزار کا قیام جو ہیں وہ عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے تحت پنجاب میں تمام بڑے شہروں میں بزار تعمیر کیے جائیں گے اور جس کے لیے اگلے سال میں ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ مختص بھی کی جاری ہے یعنی دو ہزار اکیس بائیس کے مالی سال کے لیے معاشی ترقی میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ مواصلات کا ہے آپ کی روڈ پختہ ہوں اور ان کی منڈیوں تک پروپر رسائی ہو جلد ہوتی ہے اسی سلسلے میں حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے اٹھاون ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ مواصلات یعنی روڈ بنانے کے لیے کی ہے مختص کی ہے اس کے لیے سات سو چھتر کلومیٹر لمبی تیرہ اہم شہرائیں جو ہے نا وہ تعمیر ہوں گی اور اس پر آئندہ جلد ہی کام شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے جو خاص طور پر تیرہ شہرائوں کے لیے تیتیس ارب جو ہے وہ مختص کیے جا رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کی جو اہمیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں پندرہ ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال مالی سال کی نسبت دو سو پچاسی فیصد زیادہ ہیں حکومت پنجاب ہر ظلہ میں طالب علموں کی آلہ تعلیم تک رسائی کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے اب تک چھے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے مزید برہ پنجاب کے آٹھ ہزلہ آٹک گجرانوالہ راجنپور پاک پتن حافظہ باد بھکر لائی اور سیال کورٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری بھی دی چاہ چکی ہے آئندہ مالی سال میں سات نئی یونیورسٹیاں قائم کرنے کی بھی تجویز ہے جو کہ بہاول نگر توبہ ٹیک سنگھ مغفر گرڈ ڈی جی خان قصور اور شیخ پورا میں قائم کی جائیں گی ہیلتھ کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان بہاول پور ملتان بہاول نگر اور دیگر ازلا میں بھی کام ہو رہا اور اس کی بجٹ میں تجویز رکھی گئی ہے ملتان میں مدر اینڈ چائلڈ کے نام سے دو سو بستروں کا ہسپتال جو ہے نا وہ بنایا جائے گا اس کے لیے رقم فرام کی جا رہی ہے اسی طرح جو کارڈیالوجی انسٹیوٹ ہے ڈی جی خان کی اس کو اپ گریڈیشن کے لیے کیا جا رہا جبکہ پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے پانچ ازلا جن میں راجنپور لیا اٹک بہاولنگ اور سیال کورٹ میں چودہ چوبیس عرب کی لاکت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کا قیام بھی لایا جا رہا ہے اس میں پانچ ازلا ہیں دو ازلا پنجاب سے ہیں اور باقی تین ازلا جنوبی پنجاب سے ہیں ناظرین آپ تک بجٹ کی اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی اب میرا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عرقین اسیمبلی سے مطالبہ بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ اتنا بڑا بجٹ جنوبی پنجاب کو دیا جا رہا ہے اس پہ آپ کو پیرہ دینا چاہیے اور لوگوں تک جو آپ نے وعدے کی ہیں الیکشن کے دوران پورا کرنے کے لیے ان بجٹ کو جنوبی پنجاب میں لائے جائے تعمیرات کی جائیں اور جو لوگوں کے فلائی بیبود کے منصوبے ان کو مکمل کیا جائے تاکہ یہ بجٹ اقربہ پروری کا شکار نہ ہو اور اعلان کے باوجود اگر عوام کو نہیں ملے گا تو یہ سارا قصور امریکان اسیمبلی کا ہوگا جنہوں نے اپنے اپنے علاقے کے لیے اس بجٹ کو حاصل کرنے میں کوئی فائٹ نہیں کی اور ناکامی کا ان کو مو دیکھنا پڑا یہ سوال ان سے الیکشن جو نئے ہوں گے اس میں عوام ضرور پوچھے گی کہ جنوبی پنجاب کے لیے اتنا بڈجٹ اناؤنس ہوا اور ہمیں اس میں سے حصہ نہیں ملا اور بجٹ لیپس کر گیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ